اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں اہید وزیر ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں سائیموس ان فلوریسنس اور ساتھ ساتھ اس کے جو ٹائٹس ہیں تو سائیموس ان فلوریسنس کو ڈیفینیٹ آر ڈیٹرمنیٹ ان فلوریسنس بھی کہا جاتا ہے تو پہلے ہم لیتے ہیں اٹھائیمالوجی کو اٹھائیمالوجی کا مطلب ہے کاز آف نیم یعنی سائیموس کو یہ نام کیوں دیا ہے تو یاد رکھے سائیموس جو یہ ڈیرائیڈ ہوا ہے فرنچ ورڈ سائیم سے جس کا مطلب ہے ٹاپ آرہ سمیٹا سمیٹ کا مطلب بھی ٹاپ ہوتا ہے لیکن سمیٹ جو ہی یہ سپیشلی ماؤنٹین آرہ ہیل کا جو ٹاپ ہوتا ہے اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو سائیموس ان فلوریسنس کے لئے آپ لوگوں نے تری پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھنے ہوں گے فرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائیموس ان فلوریسنس میں جو اولڈر فلاور ہوگا وہ پہ ڈنکل کے ٹیپ پر موجود ہوگا اور جو ینگر فلاور ہوں گے وہ پہ ڈنکل کے بیس پر موجود ہوں گے پر ازامپلا یہ پہ ڈنکل ہے یا مین ایکسیز ہے جس پر 1,2,3,4,5 5 فلاور جو یہ ڈیویلپ ہوئے ہیں تو یہاں پڑا یہ جو فلاور ہے جو پہ ڈنکل کے ٹیپ پر ہیں یہ اولڈر فلاور ہوگا اولڈر فلاور اور یہ جو فلاور ہے جو پہ ڈنکل کے بیس پر ہیں یہ ینگر فلاور ہوں گے اولڈر اور ینگر فلاور کو مطب یہ ہے کہ یہ فلاور پہلے ڈیویلپ ہوا ہے سیکنڈ نمبر پر یہ 2 فلاور ڈیویلپ ہوئے ہیں اور ترد نمبر پر یہ 2 فلاور ڈیویلپ ہوئے ہیں اور اس طرح آرینجمنٹ کو پیر ہم کہتے ہیں بیسی پیٹل سکسےشن یا بیسی پیٹل آرینجمنٹ یعنی جب اولڈر فلاور ہوں پیڈنکل کے ٹیپ پر ہو اور ینگر فلاور ہوں پیڈنکل کے بیس پر ہو تو اس طرح آرینجمنٹ اپی رہا ہم کہتے ہیں بیسی پیٹل سکسیشن تو یہ ہوا فاسٹ پوائنٹ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سائیموس ان فلورز ہیں یہ جو پیڈنکل ہے یا یہ جو مین ایکسیز ہیں اس کی جو گروت ہوتی ہے بہت جلدی سٹاب ہو جاتی ہے کیوں سٹاب ہو جاتی ہے کیونکہ یا پرا یہ جو فلاور ہے جو ٹیپ پور فلاور ہے یہ پہلے ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس پیڈنکل کی گروت جو وہ سٹاب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو لیٹر فلاور ہے یہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سائیموس ان فلورزنس میں مین ایکسیز کا جو گروت ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے ڈیٹرمنیٹ ہوتا ہے اس لیے سائیموس ان فلورزنس کو ڈیفینیٹ آرہ ڈیٹرمنیٹ ان فلورزنس بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہوا سیکنڈ پوئنٹ آ ترد جو پوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ جو مین ایکسیز ہوتا ہے وہ فلیٹن ہو جاتا ہے کمپریز ہو جاتا ہے اور ڈیسک لائی کا سٹرکچر جو بنا لیتا ہے پھر جو ڈیسک لائی کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے سرفیس پر سیسائل فلاور جو ڈیویلپ ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیسک لائی کا سٹرکچر ہے یہ ایکچولی مین ایکسیز ہوتا ہے کمپریز ہوتا ہے فلیٹن ہوتا ہے اور اس کے سرفیس پر سیسائل فلاور جو یہ ڈیویلپ ہوئے ہیں تو یہاں پر فلاور کی جو آرینجمنٹ ہوگی وہ کیس طرح ہوگی تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے پیر جو ڈیویلپ ہوتا ہے وہ سنٹر پر ہوں گے اور جو یندر پلاور ہوں گے وہ پری فری پر ہوں گے یعنی یہاں پرا یہ جو پری فری پر فلاور ہوں گے یہ یندر پلاور ہوں گے یندر پلاور اور یہ جو سنٹر پر فلاور ہوں گے یہ آرڈر پلاور ہوں گے تو اس کنڈیشن میں فلاور کی جو ڈیویلپ ہوتا ہے اگر پ almighty وہ سنٹر سے پری فری کی طرح ہوگی اور اس طرح arrangement کو پیر ہم کہہتے ہیں centrifugal arrangement کیونکہ centrifugal force جو ہے یہ ایک بڑی پارٹ سنٹر سے پیریفری کی طرف ایکٹ کرتی ہے یعنی جب older flowers سنٹر پہ ہو اور younger flowers پیریفری پہ ہو تو اس طرح arrangement کو پیر ہم کہہتے ہیں centrifugal arrangement یہ ہوا ترڈ پوائنٹ اب ہم بات کرتے ہیں types آپ ہاں سائموس انفلوریسنس کی تو فرسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے یونی پیرس سائم سیکنڈ ہے بائی پیرس سائم اور ترڈ ون ہے ملٹی پیرس سائم تو پہلے ہم لیتے ہیں یونی پیرس سائم یا اس کو منوچیزل سائم بھی کہا جاتا ہے سیمپوڈیم سائم بھی کہا جاتا ہے تو جسے کے نام سے زائر ہے یونی کا مطب ہے ون یا یہاں پر منو کا مطب ہے ون تو یونی پیرس سائم میں کس طرح کی ارینجمنٹ ہوتی ہے یونی پیرس سائم میں جو من ایکسز ہوتا ہے اس کے ٹیپ پر جب فلاور ڈیویلیب ہو جاتا ہے تو اس سے سنگل ڈاٹر ایکسز جو آرائز ہو جاتا ہے اور اس کے ٹیپ پر جب فلاور ڈیویلیب ہو جاتا ہے تو اس سے اندر درہ سنگل ڈاٹر ایکسز جو آرائز ہو جاتا ہے یعنی اس طرح پر ایزامپل یہ من ایکسز ہے تو اس کے ٹیپ پر جب فلاور ڈیویلیپ ہو جائے گا تو اس سے سنگل ڈاٹر ایکسی جو آرائز ہو جائے گا اس طرح اور جب اس کے ٹیپ پر فلاور ڈیویلیپ ہو جائے گا تو اس سے انادر سنگل ڈاٹر ایکسی جو آرائز ہو جائے گا اور جب اس کے ٹیپ پر فلاور ڈیویلیپ ہو جائے گا تو اس سے انادر سنگل ڈاٹر ایکسی جو آرائز ہو جائے گا اور یہ جو پراسیز ہے یہ continue رہے گا یعنی ان کے ساتھ ہوں یونی پیرا سائم ہر ایکسیس سے سنگل ڈاٹر ایکسیس جو آرائز ہوگا یونی پیرا سائم جو اس کے فردر ٹو ٹائپ ہیں فرسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے سکورپیائیڈ سائم اور سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے ہیڈکائیڈ سائم تو پہلے ہم لیتے ہیں سکورپیائیڈ سائم کو تو سکورپیائیڈ سائم کو الٹرنیٹ سائیڈ سائم بھی کہا جاتا ہے سکورپیائیڈ سائم میں کس طرح کی آرینجمنٹ ہوتی ہے تو سکورپیائیڈ سائم میں الٹرنیٹ آرینجمنٹ ہوتی ہے یعنی سکورپیائیڈ سائم میں ایک ایکسیس جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے آرائز ہوگا دوسرا لیفٹ سے تیسرا رائٹ سے چوتا لیفٹ سے اور زیگ زیادہ سپیکچر جو بنا لے گا فر ایزام پلہ یہ مین ایکسیس ہیں تو اس سے یہ ڈاٹر ایکسیس رائٹ سائیڈ پہ آرائز ہوا ہے اور یہ ڈاٹر ایکسیس اس سے لیفٹ سائیڈ پہ اور یہ ڈاٹر ایکسیس اگین اس سے رائٹ سائیڈ پہ اور یہ ڈاٹر ایکسیس اگین اس سے لیفٹ اور یہ ڈاٹر ایکسیس اگین اس سے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پڑا زیگ 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 سپیکچر جو بنا چکا ہے اب یہاں پر جو ایکسیز ہیں وہ آلٹرنیٹ مینر میں آرائز ہوتے ہیں اس لئے اس کو آلٹرنیٹ سائیڈ سائن بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جو ایزام پر ہے وہ ہے رینن کولسان سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے ہیلیکائیڈ سائما تو ہیلیکائیڈ سائن میں کس طرح کی آرینجمنٹ ہوتی ہے ہیلیکائیڈ سائن میں جتنے بھی ایکسیز ہوتے ہیں سب کے سب یا رائٹ سائیڈ پہ آرائز ہو جاتے ہیں یا سب کے سب ہاں لیٹ سائیڈ پہ آرائز ہو جاتے ہیں اور ہاں کروڑا ہیلیکس لائی سٹکچر جو بنا لیتے ہیں پر ایزامپل ہاں یہ مین ایکسیز ہیں تو اس سے یہ ڈاٹر ایکسیز ہاں رائٹ سائیڈ پہ آرائز ہوا ہے اور اس سے یہ ڈاٹر ایکسیز اگین رائٹ سائیڈ پہ اس سے یہ در ایک سیڈ اگن رائٹ سائٹ پہ اَوَر 화ök دو ایک اس لاغ اٹھار ایک سیڈ اگن رائٹ سائٹ پہ یعنی یہاں پڑا جیتنے بھی ایک سیڈ ہیڈ ہیڈ یہ رائٹ سائٹ پہ اریز ہوا ہے اور اکر اوڑا هلکس لائک سٹیکچر جو بنا چکا ہے اور یہاں پڑا یہ جو من ایکسیز ہے اس سے یہ ڈاٹر ایکسیز ہاں لیفٹ سائٹ پہ اور اس سے یہ ڈاٹر ایکسیز ہاں لیفٹ سائٹ پہ اور اس سے یہ ڈاٹر ایکسیز ہاں لیفٹ سائٹ پہ یعنی یہاں پڑا جیتنے بھی ایکسیز ہے سب کے سبہ لیفٹ سائٹ پہ آرائز ہوئے ہیں اور یہاں پڑا جیتنے بھی ایکسیز ہے سب کے سبہ رائٹ سائٹ پہ آرائز ہوئے ہیں تو دونوں کیسیز میں ہم اس کو کہتے ہیں ہیلیکائیڈا سائمہ اور یہاں پر بھی یہ جو فلاور ہے اس کے بیس میں یہ بریکٹ موجود ہوں گے اور یہاں پر بھی جو فلاور ہے اس کے بیس میں یہ بریکٹ جو یہ موجود ہوں گے اور اس کی جو ایزام پنے وہ ہے بیگونیا اب یہاں پر جو موسٹ ایمپارٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سکورپیائیڈ سائم میں زیگ زگ ارینجمنٹ ہوتی ہیں اور ہیلیکائیڈ سائم میں کروڑ ہیلیکس لائک ارینجمنٹ ہوتی ہیں تو یہ ایئرل سٹیجز میں اس طرح ہوتی ہیں جب میں چھیور ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایکسز ہوتے ہیں جو ڈاٹر ایکسز ہوتے ہیں وہ سٹریٹ ہو جاتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں اور ایک سانٹر ایکسز جو وہ بنا لیتا ہے یعنی ان کے ساس بام سکورپیائیڈ سائمہ یہ پہلے اس طرح زیگ زگ ہوتے ہیں اور جب سٹریڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا سٹرکچر بن جاتا ہے یعنی یہاں پر یہ جو فلاور ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ آ جاتا ہے اور یہ جو فلاور ہے یہ رائٹ سائٹ پہ یہ جو فلاور ہے یہ اگین لیفٹ سائٹ پہ اور یہ جو فلاور ہے یہ اگین لیفٹ اور یہ جو فلاور ہے یہ اگین رائٹ پہ اور جو بریکٹ ہوں گے یہ فلاور کے اپوزیٹ ہوں گے اب یہاں پر بھی alternate arrangement ہے alternate manner میں arise ہوئے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں alternate sided sim اور helicate sim میں اگر اس طرح کی arrangement ہے یعنی سب کے سب ایک سیزہ right side پہ arise ہوئے ہیں تو جب یہ straight ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا structure جو بن جاتا ہے یہاں پر یہ flower جو ہوگا یہ first flower ہوگا اور یہاں پر یہ first flower ہوگا یہاں پر یہ second ہوگا اور یہاں پر یہ second ہوگا یہاں پر یہ third ہوگا اور یہاں پر یہ third ہوگا یہاں پر یہ fourth ہوگا اور یہاں پر یہ fourth ہوگا اور یہاں پر یہ fifth ہوگا اور یہاں پر یہ fifth ہوگا اور ہر flower کے oppositor breaked بھی موجود ہوگا اور اگر اس طرح کی arrangement ہے سب کے سب flower جو وہ left side پہ arise ہوئے ہیں تو جب یہ straight ہو جاتا ہے تو اس طرح کا structure جو بن جاتا ہے یہاں پر یہ note کر لیں یہاں پر سب کے سب ایکسیس جہے وہ رائٹ سائیٹ پہ arise ہوئے ہیں تو جب یہ کیا ہو جاتا ہے straight ہو جاتا ہے تو یہ جو flower ہے یہ لیٹ سائیٹ پہ آ جاتے ہیں یعنی کہ اس طرح آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو flower ہے یہ جو ایکسیس ہے یہ لیٹ سائیٹ پہ arise ہوئے ہیں تو جب یہ straight ہو جاتے ہیں تو یہ جو flower ہے یہ right side پہ آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس طرح کی arrangement ہو جاتی ہے سب کے سپلاور جو یہ اس side پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ note کر لیں اس axis کو یہ جو central axis ہے اس کو ہم کہتے ہیں false axis اور اس کو special نام دیا ہے sympodium اس لیے یونی پیرس سائم کو sympodium سائم بھی کہا جاتا ہے تو یہ تب first type of cymos influence تو second جو type ہے وہ ہے بائی پیرس سائم یا اس کو ڈائی چیزیل سائم بھی کہا جاتا ہے تو جیسے کی نام سے ظاہر ہے بائی کا مطلب ہے تو یا یہاں پر ڈائی کا مطلب ہے تو تو بائی پیرس سائم میں کیسے طرح کی arrangement ہوتی ہے بائی پیرس سائم میں جو main axis ہوتا ہے اس کے tip پر جب flower develop ہو جاتا ہے تو اس سے پیر two daughter axis جو arise ہو جاتے ہیں اور جب یہ جو daughter axis ہے اس کے tip پر flower develop ہو جاتے ہیں تو ہر daughter axis سے again two two daughter axis جو arise ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو main axis ہیں پر nineteen اس سے یہ one two two daughter axis جو arise ہوئے ہیں اورisz today axis سے again یہ two daughter axis arise ہوئے ہیں اور یہ daughter opio again یہ two daughter axis جو یہ arise ہوئے ہیں اور اس طرح اس سے again two daughter arises arise ہوں گے اس طرح اس سے بھی تو ہر offset dois ڈہ 조심 terrorists Son 因 اور اس کی جو ایزامپل ہیں وہ ہے اپومیا اور سٹرابرین ترد جو ٹائپ ہے وہ ہے ملٹی پیرس سائم یا اس کو پالی چیزیل سائم بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ملٹی کا مطب ہے مینی یا پالی کا مطب ہے مینی لیکن یہاں پر اس کا مطب ہے مور دین ٹو ملٹی پیرس سائم میں کس طرح کی ارنجمنٹ ہوتی ہے ملٹی پیرس سائم میں جو مین ایکسیز ہوتا ہے اس کے ٹیپ پر جب فلاور ڈیویلیپ ہو جاتا ہے تو اس سے مور دین ٹو ڈاٹر ایکسیز جو آرائز ہو جاتے ہیں دو سے زیادہ ڈاٹر ایکسیز جو آرائز ہو جاتے ہیں اور یہ جو ڈاٹر ایکسیز ہے اس کے ٹیپ پر جب فلاور ڈیویلیپ ہو جاتے ہیں تو پیرہ ہر ڈاٹر ایکسیز سے اگین مور دین ٹو یعنی دو سے زیادہ ڈاٹر ایکسز جو آرائز ہو جاتے ہیں پر ایزامپل یہ مین ایکسز ہے تو یہ جو مین ایکسز ہے اس سے 1,2,3,4 4 ڈاٹر ایکسز جو آرائز ہوئے ہیں یعنی more than 2 ڈاٹر ایکسز آرائز ہوئے ہیں اور اس سے بھی آگے نا 1,2,3,4 4 ڈاٹر ایکسز آرائز ہوئے ہیں اس سے بھی 1,2,3,4 4 ڈاٹر ایکسز آرائز ہوئے ہیں اس طرح اس سے بھی 1,2,3,4 اس سے بھی ورن ٹو تری فور یعنی ملٹی پیرس سائم ہر ایکسیس سے دو سے زیادہ ڈاٹر ایکسیس جو آرائز ہوں گے تو اس طرح آرینجمنٹ کو پھر ہم کہتے ہیں ملٹی پیرس سائم اور اس کی جو ایزام پڑھیں وہ ہیں کلوٹروپس یوفوربیا ایٹس ایٹرہ تو یہ تھا سائموس انفلورسنس ہمار ساتھ ساتھ اس کے جو ٹائپ ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں خدا حافظ